جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے حساب چھے چھار کس نے کی غلط نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا وزیراعظم عمران خان برہم ہو گئی حکومت پنجاب تو اٹھالیس گھنٹوں میں افسران کی نشاندہی کا ٹاک سونتیا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ مکمل فال بنانے کیلئے اہم پیش رفت سبائی فائنانس دپارٹمنٹ نے ساؤس پنجاب سیکیٹریٹ کی تعمیر کے لئے ستر کروڑ روپے کی زمنی گرانٹ جاری کر دی یہ رکھوم ابتدائی طور پر ملتان اور بہاولپور دونوں جگہ سیکیٹریٹ کی تعمیر پر خرج ہوئی باپ ہے نہ بھائی گھر کا سرکٹ کہتے چلائے ماں بیمار باپ وفاق پا چکے ذاتی زمین پر قابضی نے قبضہ جمع لیا اپنا دکھ کس کو سنائے کوئی تو نوٹس پلے ملتان کی ننی پری نے سوچل میڈیا پر عالی حکام سے انصاف کی امید لگا لی کمیشنر ملتان چاوے دختم ایمونس کا نوٹس پوری طور پر بچی کے ہلے خانہ کو ٹریس کرنے کا حکم دے دیا بچی کے ہلے خانہ کو کمیشنر آفیس سے رجوع کرنے کی افیر بیڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امکہنات کی نصائج کا اعلان لڑکیاں پھر لڑکوں پر بازی لے گئی میڈیکل اینڈینڈل کولیج ملتان کی محنور 876 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن پر رہی سادیہ زفر نے ایک ہزار میں سے 886 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی 720 پاس اور 169 فیلڈ قرار کارمیابی کا تناسوس ایک آشاریا نو ایک فیصد رہا سیپلیمنٹری امتحانات پچیس مئی سے شروع ہوں گے کوٹ چھٹھا میں جانوروں میں موکھر کی بیماری نے پنچے گار لیے موکھر کی بیماری میں مبتلاہ قیمتی جانوروں کی حلاقوں میں اضافہ موویشی پال افراد مہمہ لائب سٹوک املے کے خلاف صرافہ اتجاعت کہتے ہیں لائب سٹوک املے کو بارہاں مبتلاہ کرنے کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا گیا دیپٹی ڈائریکٹر لارڈ سٹوک ڈاکٹر ایڈاز کا محقف دینے سے انکار علیپور خیرپور سادات میں نرس ٹرانس فارمر سے آئل چوری ہونے کا انکشاف ٹرانس فارمر کی مرمت سرکاری ورکشپ کی بجائے پرائیوٹ ورکشپ سے ہونے لگی ٹرانس فارمر سے نکلنے والا آئل مہنگے داموں فروخت کیا جانے لگا میک کو اہلکار کا محقف دینے سے انکار پنجاب حکومت کرونا کیسز کا ریکورڈ سہی نہ کر سکی کرونا کے پورٹل پر غلط اداز و شمار چاری ہسپتال میں زیر علاج کرونا کے جا بہت مریضوں کی شرعہ سینتیس پیسر لسی گئی میک پہل بہاول پور کرونا پورٹل کے دادو شمار پر پریشان کہتے ہیں ہسپتال میں جہاں بہا کرونا مریضوں کی شرعہ بارہ فیصد ہے اندازہ نہیں شرعہ تیس پیسر کیوں لکھی جنوبی پنجاب میں کرونا ایسو پیس پر عمل دراموس کروانا چیلنج بن گیا میلسی کی بستی چھتیانیا میں بازتر زمیدار کی محلی کی تقریب شراب و شباب کی محفیل میں فائرنگ سبزی ونڈی دنیا پور میں بھی کرونا ایسو پیس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں ماسک کا استعمال نہ ہی سماجی فاصلی کا خیال بہاول پور کے اندرون بازار میں بھی دکانیں کھولی ہیں ملتان میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورسی پر زلین سیزامیہ متحرک مختلف علاقوں میں ایفترس تجارتی مراکس سیل سانیٹائزز کا احتمام نہ کرنے پر چودہ بستے تحویل میں لے لی گئیں بست مالکان پر اکتالیس ہزار چربانہ آہد کر دیا گیا کرونا کی تیسری لہر کے وار پی وار ایک ہی روز میں شہ امواد ملتان میں تین میاوالی میں دو اور مزفرگڑ میں ایک مریض جان کی بات دیہا گیا بہاول پور میں تیراسی افراد کرونا وارس کا شکار ہو گئے سرگوزہ میں ستہتر اور میاوالی میں چار نئی کیسے جیپورٹ ہوئے ملتان میں رکشہ ڈرائیورز کے گھروں کے چلہے تھنڈے پڑ گئے لوکٹون سے پریشان رکشہ ڈرائیورز یونین کا حکومت سے لوکٹون میں نرمی کا مطالبہ کیسے ہیں دوپہر دو بجے کام شروع ہوتا اور شام چھے بجے ماسکٹس بند ہو جاتی ہیں دہاری دار مصوروں کے انحالات میں گزارہ کرنا بہت خوشکل ہے رمضان المبارک سے قبل ملتان میں ملتان کا توفان پھل اور سبتیوں کی قیمتیں بے کابو انار کی چوتھی ادرک کی تیسری اور سیب کی دوسری سینٹری مچھر ایک سبیس سیماٹر ساچ روپے پی کلو ہو گئے مہنگے پھل اور سبتیاں قریب کی پہنچے دور ہو گئیں پہلے ہی دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہے انتظامیہ نوٹس لے شہریوں کی دعائی کوٹ ادرک میں کسابوں کی منافع پوری ارود پر انتظامیہ لگا مطال رمینا کام برٹو والا چوپ میں کساب محکی داموں گوشت بیچنے لگے بڑے گوشت کی تین سو پچاس کی بجائے پانسو پانسو میں پروپ چارے کسابوں کا کہنا ہے کہ جانور محکا خریدہ ہے سرکاری ریٹ لسٹ پر کیسے پروپ کریں شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس کا مطالقہ جنوبی پنجاب میں جوٹیلیٹی سٹور پر سفسی اشیا کا حصول خواب بن گیا دیرہ خاصی کان میں گھی اور چینی کی قلت جزمان میں عملات جوٹیلیٹی سٹور بن کر کے غائب شہری اشیا کی حصول تھی دربدر مارکٹ سے مہدی چینی خریصے پر مجبور چشتیاں میں بھی چینی نایاب ہو گئی شہری پریشان کہتے ہیں حکومت کے ریٹ تو کیا چینی عام ریٹ پر بھی نہیں پر یاسم کے شہر میاوالی میں رمضان اور مبارک سے قابل ساسی چینی کی فراہمی ہوگی ممکن حکومت پنجاب نے شگر ملک کو اسی روپے کیلو چینی پروپ کرنے کا پابند کر دیا دلہ بھر میں تیرہ سیل پوائنٹس بنانے کا فیصلہ مزفرگرمی پریس لب کے ساتھ سستہ سبولت بازار قائم کہ روڑ پکا میں بھی رمضان بازار لگانے سے تیاریاں آجے کا سیل پوائنٹ شروع کر دیا گیا رمضان المبارک کی آمد آمد ملتان میں زل انتظامے کی شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے اکزامات دلہ بھر میں گیارہ اور ملتان سیٹی میں شہر رمضان پازار لگائے جائیں گے ممتہ سابات، متیچو، ولایت آباد، شمس آباد گلگرس، ولایت، حسین کولش شامل اے سی سیٹی خواجہ و میر محمود کہتے ہیں تمام رمضان پازار کل سے مکمل طور پر فال ہوئی محس میں خوراک کی عملے کی ملے بھگت یا مجرمانہ سختی روحی نے لیا میں آٹھے کی قلت کی وجہ کا سراخ لگا دیا سہسا آٹھا شہریوں کی بجائے ہوتیلز پر سپلائی کیا جانے لگا کھرل ازیم نے ہوتیلز پر آٹھا سپلائی کی ویڈیو روحی کو محصول انتظامیہ سرکاری آٹھے کی بلیک میں پروک کرنے کا نوٹس لے شہریوں کا مطالقہ ملتان سے گندوم سمگلنگ کا منصوبہ ناکام سلے تزامیہ نے ایک ہزار ساکسو نووے من گندوم سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گندوم کو تحویر میں لے کر مہمہ پوراک کے قدام میں جمع کرا دیا گیا مقدمہ درچ احمد پور شرکیہ میں ایک ہزار آٹھ سو بوری گندوم کی چار گارڈیاں پکڑ لی گئے پورانی طرز پر چلنے والے انٹو کے بھٹے بھٹے گھنٹوں میں بند کر دیا شائع ملتان میں زل انتظامیہ نے زک سیکس ٹیکنالوجی پر منطقل نہ ہونے والے بھٹا مالکان کو ڈیڈ لائن سے بھی ایڈی سی جی کمرو سمانک ایسٹرانی کا کہنا ہے کہ روائی سی بھٹے بند نہ کی گئے تو بانی چھوڑ کر انٹو کو زائر کر دیا جائے گا خانیوال میں انٹرنیشنل فوٹبال اکیڈمی کی تعمیر انتباہ کا شکار امارت کھنڈراف میں تبدیل دوہزار تیرہ میں فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا کی جانت سے فوٹبال اکیڈمی کا سنگے بنیاد سرکا کیا تھا چوہتری عبدالجوار کا کہنا ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے شفا فیلیکشن ہونے تک فیفا فنڈ جاری نہیں کرے گی پارکوں کا شہر ویہاڑی کھنڈراف میں تبدیل ہو گیا مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے شہر کے پارک اجھرنے لگے شہری پریشان کہتے ہیں کئی سالوں سے پارک کی یہی ترتیال ہے پارک کی دیوارے اور جھولے تک ٹھوٹ چکے ہیں سیو بلدیا کا کہنا ہے کہ شہر کے چودہ پارک کے لیے صرف تین ملافت ہیں محاول نگر میں اسسسنٹ ڈائریکٹر انٹی کرپشن کی کاریوائی ایم ایس ڈی ایش کیو ڈاکٹر وحید افصر باٹوار رشوت لیتے ہوئے رنگی ہاتھوں کی رفتار رشوت کی رکھن 25000 روپے برامت مقدمہ ترت کر لیا کیا مولتان کے موڈل روڈز پر ٹرافک آگاہی موہم سیٹی ٹرافک پولیس نے روڈ ٹوزرز کو ٹرافک قوانین کی آگاہی دی ٹرافک ایڈوگیشن انچارٹ سوہیل احمد کا کہنا ہے موڈل روڈز پر بغیر ہلمٹ اور کم اوور ڈرائیورز کے خلاف موہم کے بعد ٹریک ٹاؤنگ شروع ہوگا کمیشنر ریجی خان ڈاکٹر اشاد احمد خان دوستہ شریف خادورا دوستہ ہسپتال میں مریضوں سے سبولیاں پر ادویات پارے تریافت کیا کمیشنر کا ہسپتال کی ناکر صفائی اور رمضان بازار کی انتظامات مکمل نہ کرنے پر اظہار برہمی میوسیپل کمیٹی کو رمضان بازار کل تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنچاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کی مہاو دن سکھ لیا یونیورسٹی آمد یونیورسٹی میں شرجکاری مہین کا آغاز کیا ایڈیشنل آئی جی اور وائی شانسٹر پروفیسر ڈوکٹر مکسور اکبر نے پودے لگائے جاہمپور میں کلرٹ وار اسوسییشن کی تقریبے حل کرداری ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج جاہمپور سرفراز علی نے ہوتیداروں سے ہلک لیا سیول ججز محمد جاویز مونیر احمد سلیمی میمبر پنجابہ کانسل پیر امران اکرم بودلا پیول فارٹی کی ایمپی اے شازیہ آبید سمیت دیگر کے شرکر پاکستان بیت المال کی جانب سے بیواؤں اور یتین بچوں کے لیے اچھی خبر بیواؤں خواتین کے بچوں کو تعلیم کی مد میں مہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ یتین بچوں کو مہانہ ساتھ سے دس نزار روپے کی مالی انداز دی جائے گی مستقفرات پاکستان بیت المال کے دفتر میں درخواستے جمع کروا سکتے ہیں بیہاری میں پنجاب بیت المال اور کیئر ویل فیر فاؤںڈیشن کی جانب سے تقریب مستقین میں سلائی مشینیں ویلچئرز اور امدازی چیک تقسیم کیے گئے پنجاب بیت المال کی امین ملک محمد آسم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اشپاک الرحمان اور سیدر کیئر ویل فیر فاؤںڈیشن فارینہ رزوان کے شرکر اور ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغاہ زہیر عباد شراثی اپسران اور سٹاف کی جانب سے ہیپی برسے کلٹس سے پیش دوست احباب اور عزیزو کارک کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری